ہی کلاس آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کلورو فائٹا کی ایکزیمپل ہے اس کا جینس ہے کہلے میں اڈبوناس کو جی اس کی ڈائیگرام آپ لوگوں کے سامنے نظر آریا سکرین پر کہ اس کی باٹی ہے یونی سیلونر ہے یہ آوٹر سیل وال ہے سیل میمبرین اس کے پاس ہے سٹارچ کو سٹور کرنے کے لیے اس کے پاس پائرنائیڈز ہے کلورو پلاسٹ موجود ہے نیوکلیس ہے کیونکہ یہ یوکیریوٹیک ہے کنٹریکٹائل ویکیول اس کے پاس موجود ہے جہاں پہ میں نے ایک کرسر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے کنٹریکٹائل ویکیول کنٹریکٹائل ویکیول کا کام یہ ہوتا ہے کہ یونی سیلونر آرگنزم کے اندر خاص طور پر یہ اس کے اندر پانی کو سٹور کرتا ہے جب اس کے پاس پانی کی شارٹج ہوتی ہے جب ایکسٹر ہوتا ہے اس تو یہ کنٹریکٹ کر کے اس کو باڈی سے باہر اسے آوٹ کرتا ہے موومنٹ کے لیے اس کے پاس فلیجیلا موجود ہے یہ بائی فلیجیلیٹر ہے اور اس کے پاس یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس کی باڈی کے اوپر یہ آئی سپورٹ نظر آرہا ہے جسے سٹیگما کہتے ہیں یہ جو اس کا آئی سپورٹ ہے یہاں پر کیروٹینائیڈ پیگمنٹس موجود ہوتے ہیں یہ لائٹ ٹو سینسٹیو ہوتے ہیں یہ لائٹ کے ریسپانس میں اس کو موو کرواتے ہیں ڈائریکشن دیتے ہیں جی کلاس اس کی اکرس کو آپ لوگ ابھی ریڈ کریں اور اس میں سے اپنے ڈیفکلٹی کوئی بھی ہے تو وہ آپ لوگ پوچھیں جی آپ لوگ اس پیرا گراف کو ریڈ کریں اکرس آواز آ رہی ہے نے میری آپ لوگوں کو یہ ایسے یہ فریش وارٹر میں ہوتا ہے فری سویمنگ الگا ہے کیونکہ اس کے پاس فلیجیلا ہے یہ کھڑے ہوئے پانی میں ہوتا ہے اکثر دیکھو گا آپ لوگ نے جوڑ تلاب بغیرہ کا جو کسی جگہ پہ یا بارشوں بغیرہ کا یا کوئی ویسٹ وٹر ہوتا ہے جہاں پر اسٹیک ہی ہوتا ہے سٹینڈنگ وٹر ہوتا ہے وہاں پہ گروہ کرتے ہیں پونڈ میں ڈیچیز میں پون رین وٹر اور دیمپ سوائل دن ہے اس کا سٹرکچر دہ پلانٹ بوڈی اس تھیلس وٹیز میڈ بائی تھیلس جی کوئی ایک میمبر اس کو ایکسپلین کرے وٹیز تھیلس جی یہ کسی کا مائک اوپن ہے اسے آف کر دیں شور آرہا ہے پیچھے سے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تھیلس ہے ایسی بوڈی جس کو ہم لوگ دور سے دیکھیں ہمیں لگے بھی وہ پلانٹ ہے لیکن ایکچول میں وہ پلانٹ بوڈی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نہ تو اس کے پاس ٹرو سٹیم ہوگا نہ ہی اس کے پاس ٹرو لیو ہوں گے نہ ہی ٹرو روٹ ہوگا اب یہ ٹرو سٹیم ٹرو لیوز کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سٹیم ایسا لیوز ایسی روٹ جس کے اندر واسکولر بندلز بہت چوتا ہے which consists of single biflagellated cell اب جو یہ کلیم ایڈمو ناسا یہ یونیسلولر ہے اور biflagellated ہے it is about اس شیپ کا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ڈسل آرگنیلیز آر میٹوکونڈریا ڈکٹیو سوم اب دیکھیں پلانٹ فوٹو سیندیٹک آرگنیزم سے ریلیٹڈ گالچی بورڈیز کو ڈکٹیو سوم کہا جاتا ہے انڈو پلازمی گریٹی کولم ہے رائیبوزوم ہے اور نیرو موٹر اپریٹس میں اس کے پاس موجود ہے جو اس کو کیا کرتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے اس کی موومنٹ میں جی اس کا سب سے پہلے سیل وال جی آپ لوگ اس کو ریڈ کریں what is meant by سیل وال جی آپ لوگوں نے ریڈ کر لیا سیل وال کہ کیلے میڈ موناس کی سیل وال کسیس کی بنی ہوتی ہے کہاں پر یہ موجود ہوتی ہے اچھا اس میں سے آپ لوگوں کو جو میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دیتا ہوں آپ لوگوں نے لیکچر کے بعد سرچ کر کے لکھ کے آپ لوگوں نے گروپ میں بھیجنا ہے سیلولوز کا کیمیکل نیم کیا ہے ہیمی سیلولوز کا کیمیکل نیم کیا ہے چیک ہے جی آپ لوگوں نے اس کا کیمیکل نیم اور سیلولوز کا تو اکثر پر پر میاں تھا سیلولوز کا کائٹن کا اور پیپٹائیڈو گلائیکین جسے میورین بھی کہتا ہے جس سے پیپٹیریا کی سیل وال بنی ہوتی ہے ان تین کے آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں سیلولوز ایک ہیمی سیلولوز دو بیکٹیریل سیل وال سے ریلیٹر جو میورین جسے پیپٹائیڈو گلائیکین کہتے ہیں یہ تین اور چوتہ ہے فنگل سیل وال کائٹن ان چار کے آپ لوگوں نے کیمیکل نیم لکھے گروپ میں بھیجنے ہیں ایک رف پیچ پر لکھو گے گوگل کرو گے اس کے بعد سمجھ آگئی ہے آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں نے پھر گروپ میں شیئر کرنا ہے میں اس کو دیکھوں گا جس کا اگر وہ کریکٹ نہ ہوا تو میں آپ لوگوں کو کریکٹ بتاؤں گا اس سے جن اس کے پاس ہے کنٹرکٹائیل ویکیول there are two کنٹرکٹائیل ویکیول situated in cytoplasm at her anterior end of cell near the base of flagellum these contract alternatively to expel water its main function asmoregulatory declare ہو گیا اسmoregulatory یہ اس کی body fluid کو maintain کرتا ہے chloroplast جو کہ اس کا main argon لی ہے there is a cup shape chloroplast present in cell it is a sac like structure including granular matrix called satroma اس کے پاس کیا ہوگا satroma موجود ہے جس کے اندر آپ لوگ پتہ ہے chloroplast کے اندر theraquites موجود ہوتے ہیں it contains chlorophyll pigments a pyranite is also present in the cell wall اب دیکھیں ایک لفظ آرہ cell wall کا یعنی یہ اس کی protoplast کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں the reserve food material is starch کیونکہ یہ plants سے related ہے اب آ رہا ہے اس کا sensory part جو کہ اس کا sensitive to light ہے eye spot each cell has a single eye spot towards outer face it is red in color the main function of eye spot to detect the direction and intensity of the light یہ اس کو کرتا ہے کہ light in the response of light انہوں نے اپنے movement show کرنی ہوتی ہے تو اس light کو detect کون کرے گا یہ اس کا eye spot ہے flagella اس کے پاس موجود ہے جی آپ لوگ اس کو read کریں اور پھر اس میں سے اپنا point پوچھیں flagella کہلے میڈم مون آس کا flagella کے بارے میں جو یہ paragraph ہے اسے آپ لوگ read کریں اور اپنا point پوچھیں جی flagella جی پوچھیں 9 to 2 arrangement کیا ہے کوئی ایک member بتائے آگی کسی کو پتا ہے یا میں اسے explain کروں چلیں میں explain کرتا اس کو جی اس کی جو وہ microfibril ہوتے نا protein سے بنے flagella کے اندر ان کی جو arrangement ہے وہ 9 to 2 ہے یعنی اس کے اندر کیا ہوں گے 9 جو فبرل ہوں گے وہ fuse ہوں گے outer جیسے کوئی circle بنا لے نا 8 8 کے شکل میں 8 8 کے ڈیجرز کی فارم میں 2 2 فبرل آپس میں fuse ہوں گے جب کہ وہ 9 ہوں گے total outer جب کہ 9 plus 2 9 outer ہیں اور 2 fibril central ہیں جو 9 ہیں یہ آپس میں fuse فیوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں جب کہ جو دو ہیں یہ آپس میں fuse نہیں ہیں اور یہ فلیجیلا کے سنٹر میں موجود ہوتی ہیں they are locomotory argon and the energy for locomotion is derived from ATP اب یہاں سے mcq آ جاتا ہے کہ فلیجیلا جو مومنٹ کرے گا locomotion کے لئے جو energy ہوگی وہ کس process کے ذریعے آئے گی aerobic respiration کے ذریعے ملے گی اب دیکھیں فلیجیلا کیا کام کر رہے یہاں پر locomotory argon کا کام کر رہے اب ہم نے ایک وڈ دیکھا تھا اس میں دیکھیں اس کے structure میں سکرین پہ نظر آرہے آپ لوگوں کو اس کے structure میں دیکھیں کہ neuromotor apparatus اب دیکھیں neuromotor دو لفظ آگئے ہیں neuromotor آئے گا یہ اس کا eyes spot سے related ہے اور motor اس کا related ہے فلجیلہ سے جو اسے move کر وائے گا اس کے بعد اس کا nucleus ہے the single nucleus is located centrally near the anterior and it is embedded in the cytoplasm and fill the hollow of chloroplast cup the nucleus has a distinct nucleus یہ اس کا nucleus ہے asexual reproduction جی آپ لوگ اس کو read کریں اس میں وہ پوائنٹس ہے جو ہم نے الگی میں جنرل asexual reproduction کا جو method ہے اس کو ہم لوگ نے دیکھا تھا جی آپ لوگ اس پیرا گراف کو read کریں then میں اس کو explain کر دو آپ لوگ اس ایک بار read کر لیں سل کے جو FSC پس چیز کی بوک ہے اس میں سل بائیو چپٹر ہے اس پہ ایک diagram جی ہوئی ہے مائکرو ٹی بیول کی arrangement کی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سنٹری اول سے related ہے سیم اسی طرح اس کی arrangement ہوتی ہے لیکن وہاں پر جو ایک فیبرل ہے وہ تین تین مائکرو ٹی بیول کا بنا ہوا ہے ہاں جی جی وہ تین کی arrangement ہے یہاں پر double ہے ہے سیم ویسے بس وہ تین ہے اور یہ دو ہیں جی یہاں پہ light چلی گئی ہے دوبارہ سے net off نہ ہو جائے آپ لوگ اس کو جلدی جلدی read کریں موسم یہاں پر زیادہ خراب ہے آج آپ لوگ اس کو read کریں جلدی موسم موسیقی Tísku, rýr kareyja aflok. Ég er það. Tísku, rýr kareyja aflok. 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 سیل کے اندر ہی سپور بنیں گے اور ہر سپور کو ایکولی سائٹو پلازمک پارٹ بھی چاہیے تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا نیپلس ڈیوائیڈ کرے گا پھر سائٹو پلازم اس کا ڈیوائیڈ کرے گا تو اندر ڈاٹر پروٹو پلاسٹ بنیں گے سیل وال کے اندر چلے گا پھر وہ پہلے لانگیٹیوڈنلی ٹھیک ہے دین کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ لوگ ڈائیگرام میں سامنے سکرین پہ زو سپور یعنی جو اے سیکشل ریپروڈکشن ہے زو سپور فارمیشن ہے ریڈنگ کریے گا ڈائیگرام دیکھیں یا آپ لوگوں کو اے ڈائیگرام کے اندر یہ اس کا یہاں پر انہوں نے فلیجیلا نہیں دکھایا صرف انہوں نے پروٹو پلاس دکھایا اس کا ٹھیک ہے اب یہ لانگیٹیوڈنلی کیا کر رہا ہے ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد نیوکلس بھی ڈیوائیڈ کرے گا سمجھ آگئی پھر اس کے بعد کیا کریں گے یہ ٹرانسورسلی ڈیوائیڈ کرے گا تو اس لیے سے اس کے کتنے پروٹو پلاس بن گئے اندر چار سمجھ آگئی آپ لوگوں کو اور پھر ہر پروٹو پلاس اپنے اوپر یہ دیکھیں اے اور ایف میں اپنے اوپر سیل والڈیویلپ کرے گا اور اپنا ہی پھر کیا ڈیویلپ کرے گا فلیجیلا ٹھیک ہے اور ان کا ویکیول اس کے اندر ری اپیئر ہو جائے گا جو کہ اس کے پیرنٹ کی تلوگل لیکن سائز میں یہ چھوٹے ہوں گے بعد میں ان کی سیل والڈیویلپ کرے گی اور اندر سے کیا نکلیں گے زو سپور نکلیں گے یعنی کہ یہ زو سپور جو بنے ہیں یہ اس کے پیرنٹ کی سیل وال کے اندر بنے ہیں اس کے پروٹو پلاس کی لانگیٹیوڈنلی اور پھر ٹرانسورسلی دیویجن کے نتیجے میں بنے ہیں جی اس میں سے اپنا کوششن اپنا پوائنٹ پوچھیں اے سیکچور ریپروڈکشن یہ زو سپور کے ذریعے ہوتی ہے کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے اس کی یہ سر سمجھ آگئی یہ کلیر ہو گیا یہ یہ زو سپور فارمیشن ہے اس کی دین اب ہم لوگ دیکھیں گے یہ فارمیلہ ہے جی کوئی سٹوڈینٹ کوششن پوچھ رہا تھا اپنا پوچھیں سر یہ پارمیلہ سٹیج بتا دیں یہ کہاں پہ لکھا ہو گیا ہے نیکسٹ یہ اگلے پیج پہ اگلے پیج پہ سرگی لاس لائن پیج اہاں اچھا یہاں پہ نا آپ لوگوں نے اس کا یاد رکھنا ہے کہ جب یہ کنڈیشنز ہوتی ہے نا انفیوریبل یا انسیوٹیبل سمٹیم یہ اپنا جو یہ نا فلے جیلہ یہ اس کو ڈیویلپ ہی نہیں کرتے اگر ڈیویلپ ہوگا اس کو لوسٹ کر دیتے ہیں چیئے کیونکہ اپنی گروتھ کو روکنا ہے انہوں نے جیسے فلے جیلہ ہوگا انہوں نے تو موف کرنا ہے اور کنڈیشنز اگر ہوں گی فیوریبل تو وہ ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو اپنی اسی اسمبلی کے اندر اپنی جہاں پر یہ ایک سے زیادہ موجود ہوتے ہیں جیسے میوسیلیج شیٹ ہوگی یا میوسیلیج مٹیل ہوگا وہاں پر ایک سے زیادہ ڈاٹر سیل ہوں گے تو وہ اپنے کیا کرتے ہیں فلے جیلہ کو فلے جیلہ کو ڈیویلپ ہی نہیں کرتے ڈیویلپ ہوگا تو اس کو کیا کریں گے لوسٹ کر دیں گے تو اس سٹیج کو کیا کہتے ہیں پال میلا سٹیج پال میلا سٹیج سے مراد یہ ہے کہ انفیوریبل کنڈیشنز کے اندر اپنی موٹیلیٹی کو لوسٹ کر دینا تاکہ وہیں پر وہ رہیں انفیوریبل کنڈیشنز کے گزرنے کا انتظار کریں بات میں وہ کیا کریں گے کنڈیشنز جب فیوریبل ہوں گی وہ دوبارہ سے کیا ہو جائیں گے موٹائل فارم میں آ جائیں گے اسے کہتے ہیں پال میلا سٹیج جی سمجھائیے آپ لوگوں کو جی آگے چلتے ہیں اس کا سیکشوال ریپروڈکشن سیکشوال ریپروڈکشن ان کے لیم ایڈ موناس ویریس روہ وائد رینج ایٹ رینج فرم آئیسو گیمی ٹو این آئیسو گیمی جی آپ لوگوں نے آگے نہیں پڑھنا پتہ ہیں آئیسو گیمی کسے کہتے ہیں جس میں تیوجین ہوتی ہے سیم گیمیٹس کی بلکل ٹھیک آپ نے آئیسو گیمی میں کیا ہوگا کہ سیم سائز کے گیمیٹ کی یعنی اگ اور سپنج جو ہوں گے سیم ان کی فیوجن ہوگی آئیسو گیمی میں کیا ہوگا اس کا اُلٹا جاتا ہے ان آئیسو گیمی دہ فیوجن آف گیمیٹس سیمیلر ان سائز فارم ان سٹرکچر دس آرکال آئیسو گیمیٹس سیکشوال فیوجن ہوگی ٹیک پلیس بیٹوین بائی فلیجیلیٹڈ گیمیٹس کمینگ فرام سیم پیرنٹ سیل دیکھیں نا ایک ہی پیرنٹ سیل کے اندر سے جو وہ ان کا جو گیمیٹ آؤٹ ہوگا فیوجن گیمیٹس کیا ہوں گے موٹائل ہوں گا کیونکہ ان کے پاس فلیجیلہ ہے نیکڈ اینڈ سمالر ان سائز ایڈ دا ٹائم آف گیمیٹ فارمیشن دا سیل ویڈڈرو ایس فلیجیلہ اور کم ٹو ریسٹ دیکھیں یہ جو دیکھیں یہ دیکھیں یہی چیز کہ ویڈڈرو ایس فلیجیلہ فلیجیلہ کو لسٹ کریں گے اور کم ٹو ریسٹ یہی ان کی پالمیلہ سٹیج بھی ہے دا پروٹو پلاسٹ آف سیل دینڈ ڈیوائیٹ ٹو فارم سیکس تھرٹی ٹو اور سیکسٹی فور ڈاٹر پروٹو پلاسٹ دیکھیں ایک کیلوم ایڈ مناس ہے سنیے گا اس کا اندر اس میں لاغیشیوڈنلی ڈیویجن ہوگی پروٹو پلاسٹ کی دو بنیں گے دو سے بنیں گے چار پھر چار مزید ڈیویجن کریں گے پروٹو پلاسٹ کی تو کتنے بنیں گے سولہ سولہ جب ڈیوائیٹ کریں گے تو کتنے بنیں گے بتیس بتیس جب ڈیوائیٹ کریں گے تو کتنے بنیں گے گھر سے سنیں ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس 32 سے 64 سمجھ آگے اس بات کی یہ سہل وال کے اندر ہی پروٹو پلاس کیا کر رہا ہے ڈیوائیڈ کر رہا ہے یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو آگے it is pure shape and in form and has no سہل وال gamete release in water and swim for a while finally they come near each other and fuse in pair either end to end or side by side یہ کیا ہوگا ان کا plasmo gammy ہوگی then kerio gammy جو کہ اس کے fertilization کا part ہے the cytoplasm and nucleus fuse to with each other سمجھ آگئی ہے دیکھ اس کی plasmo gammy ہوگی then kerio gammy ہوگی they come to rest retract its flagella round up and secrete a thick wall around and it becomes a zygospore a tide over unfavorable condition دیکھیں یہ جس کا دیکھیں جب ان کی fusion ہو گئی zygote بن گیا لیکن conditions کیا ہوتی ہیں اس وقت unfavorable تو وہ zygote اپنے اوپر کیا کرے گا ایک thick wall develop کرے گا اور اس zygote کو ہم کیا نام دیں گے zygospore کا جب condition favorable ہو جائیں گی تو یہ germinate کریں گے ڈیپلائیڈ نیوکلیس وہ جو اس zygote کا یعنی zygospore کا جب condition favorable ہوگی تو zygospore اپنے اوپر سے spore wall کو break کرے گا اور اندر سے جو zygote کا جو میس ہے وہ germinate کرے گا اور وہ ڈیپلائیڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ دو اپلائیڈ گیمیٹ کے ملنے سے بنا ہے دو ڈیپلائیڈ نیوکلیس اندرگوز میاسیز تو فرم فور اپلائیڈ نیوکلیائی اپلائیڈ نیوکلیائی آر ایونچولی انکارپوریٹر انٹو میو سپور which are موٹائل at this stage zygote spore wall cracks liberating the spore having two phlagellia the miospore then grow to an adult kelemadmonase cell اور وہ اپنے اوپر دو دو phlagellia develop کریں گے اور ایک vegetative body بنے گی جسے ہم پھر again کیا نام دیں گے بھئی ان سے ایک ایک kelemadmonase بن گیا جی sexual reproduction میں سے آپ لوگ اپنا point پوچھیں جی یہ کلیر ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھ لیں ایک بار پھر اس کی revision دیکھ لیں آج ہمارا جو تھا وہ ہے algae کا chlorophyta اس کی جو ہم نے آگے genus پڑی ہے kelemadmonase کی جی اس کو آپ لوگ revise کریے گچھے سے کوئی point ہوتا ہے اس کو آپ لوگ اپنے whatsapp group میں آپ لوگ اپنا میسیج کر کے وائس ہے ٹیکسٹ ہے آپ لوگ پوچھئے گا جو میں نے آپ لوگوں کے ذمہ ایک چھوٹی سینمنٹ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے selulose titan peptido glycane اور hemicellulose کا جو chemical name رف پیج پر لکھ کے اس کے فوٹو بنا کے آپ لوگ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے اس کو revise کریے گا اچھے سے جو next assignment ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں جس کو ہم لوگ کل دیکھیں اس lecture کے ہم نے دو دن رکھے تھے کل کا اور آج کا جو ہم کل پھر ہماری گوگل میٹ کی کلاس ہوگی اس میں ہم لوگوں نے آج صرف ایک جنس کو read کیا ہے کل ہم دو جنس کو پڑھیں گے کل ہماری پھر کلاس ہوگی کلاس آپ لوگ اس اچھے سے revise کریں کل پھر انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی تو کل کے لئے یہ آپ لوگوں کا سینمن کلیر ہوگئی جس کا آپ لوگوں نے کیمیگل نیم لکھنے ہے جی گروپ میں پر بتائیں چلیں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی